موسیقی 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 کرتا ہے تُو کلامِ خدا کی مقالفت نطفے میں پھر کہیں تیرے کبھامی ضرور ہے نطفے میں پھر کمی تیرے کھامی ضرور ہے نطفے میں پھر کوئی تیرے کھامی ضرور ہے آئی ازراد میں گزارش کرتا ہوں نہایتی عدب احترام کے ساتھ جو خطیب بھی ہیں اور بہترین شاعری بھی کرتے ہیں جن کا تعلق لبنان سے بھی ہے جو حسن نصر اللہ کے مدرسے میں زیر تعلیم بھی ہیں جو بہترین قطیب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میری کوئی مراد ہے آلی جناب مولانا فیض نخوی صاحب کی ندوائیں اور بارگاہ مولانا میں نظران احقیت پیش رمائیں باوازِ بولانا ایسا واسس نے اقوال فرمائے حاضرین محفیل سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وولانا اکرام سے اور اپنے بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک سلوات بڑھے ہیں محمد وعالے محمد بر مولا پاس کے حوالے سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مطلع اور دو تین شہر بھائی لپاس آج آپ لوگوں کی دات دینے کی مجبوری ہوگی کیونکہ اسٹیج پر رہتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون دات دے رہا ہے کون نہیں لیکن آج آپ دیں گے ضرور دیکھئے میرے بزرگ اور یہ جو جوان اور میرے بھائی تشریف فرما ہے مولا پاس کے حوالے سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں دیکھئے گا کہ آج دنیا میں وفاؤں کا خدا آیا ہے آج دنیا میں وفاؤں کا خدا آیا ہے قوتِ دستِ شہنشاہِ ہدا آیا ہے آج دنیا میں وفاؤں کا خدا آیا ہے قوتِ دستِ شہنشاہِ ہدا آیا ہے سلبِ حیدر میں تیرا نور رہا ہے غازی اس طرح تو بھی تو پھر زہریں کسا آیا ہے سلبِ حیدر میں تیرا نور رہا ہے غازی دیکھیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ایک ماحول بنا لیجئے گا تاکہ آنے والے شورت کو پڑھنے میں لطفہ ہے اور آپ کو سننے میں لطفہ ہے کہ آج دنیا میں وفاؤں کا خدا آیا ہے صبح حیدر میں تیرا نور رہا ہے غازی اس طرح تو بھی تو پھر زیر قصہ آیا ہے ذکر عباس ہے سب کے مقدر میں کہا بنت احمد کا جسے اذن ملا آیا ہے بنت احمد کا جسے اذن ملا آیا ہے ذکر عباس ہے سب کے مقدر میں کہا بنت احمد کا جسے اذن ملا آیا ہے مدھات حضرت عباس کو سننے کے لیے مدھات حضرت عباس کو سننے کے لیے عرش سے فرش پہ جبریل چلا آیا ہے عرش سے فرش پہ جبریل چلا آیا ہے مدھاتِ حضرتِ عباس کو سننے کے لیے عرش سے فرش پہ جبریل چلا آیا ہے اب تلق غیز میں آیا نہ تھا عباسِ جری علماء اکرام اب تلق غیز میں آیا نہ تھا عباسِ جری اب تلق غیز میں آیا نہ تھا عباسِ جری پھر بھی ظالم کے کلیجے کو ہلا آیا ہے اب تلہ غیز میں آیا نہ تھا ابباس اچھری پھر بھی ظالم کے کلیجے کو ہلا آیا ہے تاریخ میں ایک سخی گزرا ہے جو حاتم کے نام سے مشہور ہے اس کے لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے آپ میرے طرف متوجہ رہے ہیں علماء اکرام اور سورہ اکرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں حاتم کے لیے ملتا ہے کہ جب کوئی فقیر جب کوئی سائل اس کے در پر آتا تھا بزرگ میرے جب کوئی سائل فقیر حاتم کے دروازے پر آتا تھا تو حاتم اس کو چالیس دروازوں سے نوازتا تھا ایک دروازے سے دیتا تھا دوسرے دروازے سے اس سے زیادہ دیتا تھا اسی طریقے سے چالیس دروازوں تک اس مانگنے والے کو بلاتا تھا اور تب چالیس دروازے تک جو اس کی نیت ہوتی تھی اس کے مطابق اس کو عطا کرتا تھا حاتم کی یہ سخاوت تھی کہ وہ چالیس دروازوں سے ماتا کرتا تھا یہ فکر اپنے ازغانِ آلیہ میں محفوظ رکھے اور یہ سہر سمات کریے گا کہ آج دنیا میں وفا ہوتا خدا آیا ہے قفتِ دشتِ شہنشاہِ خدا آیا ہے ذکرِ عباس ذکرِ عباس ہے یہ سب کے مقدر میں کہا ذکرِ عباس ہے یہ سب کے مقدر میں کہا آپ اس لئے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ آپ کے مقدر میں ذکرِ عباس ہے آپ ہر کی طرح مقدر لے ہوئے ہیں اس لئے ذکرِ عباس شکر رہے ہیں کہ ذکرِ عباس ہے یہ سب کے مقدر میں کہا بنتِ حمد کا جسے ازن ملا آیا ہے حاتم کی سخاوت کو ذہن میں رکھیں کہ ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے کسرِ حاتم نہیں تو گربہ بھلا نرے ہائی درے جو جو بھی نرہ لگائے گا وہ شاہِ نجب کی زیادہ کے لیے جائے گا نرے ہائی درے ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے کسرِ حاتم نہیں تو گربہ بھلا آیا ہے ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے کسرِ حاتم نہیں تو گربہ بھلا آیا ہے روزِ عاشق آقا عباس نے آقا حسین سے اجازت لی نہر پر پہنچے سوکا ہوا مشکیزہ لے کر جب فراد کے کنارے پر پہنچے جنابِ عباس نے اپنے چلوں میں فراد سے پانی لیا جنابِ عباس کے ہاتھ پانی میں تر ہو گئے بہت سنتی شہر آپ کی سماعتوں کے نظری کر لے جائے رہا ہوں کہ ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جائے کسرِ حاتم نہیں تو گربہ بھلا آیا ہے مشکی بھرنے میں وہ بھیگے تھے سکینہ کی قسام اوئے اوئے مشکی بھرنے میں وہ بھیگے تھے سکینہ کی قسام اس لیے ہاتھ علمدار کٹا مشک بھرنے میں وہ دوبے تھے سکینہ کی قسام اس لیے ہاتھ علمدار کٹا آیا ہے اس لیے ہاتھ علمدار کٹا آیا ہے دوہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ایک مطلع اور دو سے تین شہر آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں ایک نئے کلام ہے اس کے لیکن جو قیمت اشاعر ہیں وہ آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں بطور خاصی ایک سلمات پڑھیں باوازہ بلاؤں ایک اور سلمات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک در سے ہی ضرورت سے زیادہ لے جا قصر حاتم نہے تو کربو بلا آیا ہے میرے بزرگ میرے بزرگ اور میرے جوان جو میرے بھائی بیٹے ہوئے ہیں ان کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں ایک مطلع اور تین اشاعر آپ کے سامنے بیان کروں گا قصر حاتم نہے تو کربو بلا آیا ہے بھائی بھائی اسکری بھائی اشاعر متوجہ ہو کر سنیں کہ شہدی سے جو انفت کر رہے ہیں شہدی سے جو انفت کر رہے ہیں مطلب بطور خاص شہدی سے جو انفت کر رہے ہیں اداجرے رسالت کر رہے ہیں شہدی سے جو انفت کر رہے ہیں اداجرے رسالت کر رہے ہیں مکہ اپنا وہ جنت کر رہے ہیں آپ سب کی سماعتوں کے نظر کہ شہدی سے جو انفت کر رہے ہیں اداجرے رسالت کر رہے ہیں مکہ اپنا وہ جنت کر رہے ہیں جو اپنی ماں کے خدمت کر رہے ہیں مکہ اپنا وہ جنت کر رہے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں شہیدی سے جو الفت کر رہے ہیں ادا عجیر رسالت کر رہے ہیں جن جن کے دلوں میں اور جن جن کے قلوب میں مودت اہل بیت اور امام حسین کی محبت ہے وہ ان اشاروں کو سنے اور خدا حسین کا واسطہ متوجہ ہو کر سنیے گا کہ شہیدی سے جو الفت کر رہے ہیں ادا عجیر رسالت کر رہے ہیں مکہ اپنا وہ جنت کر رہے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں وہ زہرہ سے بغاوت کر رہے ہیں وہ زہرہ سے بغاوت کر رہے ہیں جو مجلس میں سیاست کر رہے ہیں وہ زہرہ سے بغاوت کر رہے ہیں مکہ وہ زہرہ سے بغاوت کر رہے ہیں جو مجلس میں سیاست کر رہے ہیں کہا معبود نے ہم شہ کی خاطر کہا معبود نے ہم شہ کی خاطر ازاداروں کی خلخت کر رہے ہیں کہا معبود نے ہم شہ کی خاطر ازاداروں کی خلخت کر رہے ہیں ازاداروں کی خلخت کر رہے ہیں کٹا ہے سر مگر زندہ ہے سرور مگر زندہ ہے سرور سرے نیزا تلاوت کر رہے ہیں کٹا ہے سر مگر زندہ ہے سرور سرے نیزا تلاوت کر رہے ہیں کہا معبود نے ہمشہ کی خاطر ازاداروں کی خلقت کر رہے ہیں ازاداروں کی خلقت کر رہے ہیں جناب یوسف کے بھائیوں نے جب جناب یوسف کو کوئے میں ڈال دیا اور جناب یاقوب کو جناب یوسف کے فراہ کی جب خبر ملی تو جناب یاقوب اس قدر ہوئے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی جناب یاقوب صبر نہ کر سکے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے مگر جناب یاقوب صبر نہ کر سکے یہ جناب یاقوب تھے کہ جو جاتے ہوئے بھی کہ بیٹا زندہ ہے مگر صبر نہ کر سکے قسم خدا کی بہت قیمت شہر بہت قیمت شہر آپ کی خدمت میں بھائن کرنے جا رہا ہوں سمات کریے گا کہ مقا اپنا وہ جنت کر رہے ہیں جو اپنی مات خدمت کر رہے ہیں کہا معبود نے ہمشہ کی خاطر عزاد ہاروہ کے خلقت کر رہے ہیں نبی یاقوب دیکھو صبر سروار نبی یاقوب دیکھو صبر سروار علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں نبی یاقوب دیکھو صبر سروار علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں نبی یاقوب دیکھو صبر سروار علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں آخری شیر بطور خاص سمات کریے گا کہ نبی یاقوب دیکھو صبر سروار علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں جو شورہ اکرام تشریف فرما ہے ان سب کی فضیلت کے لئے آپ سب کے لئے خدا رہا آپ لوگوں پر واجب ہو جائے گا کہ آپ بولیں نبی آقور علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں فضیلت میں وہ کم علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں فضیلت کم نہیں دے بل سے ان کی فضیلت کم نہیں دے بل سے ان کی علی کی جو بھی ندھات کر رہے ہیں فضیلت کم نہیں دے بل سے ان کی علی کی جو بھی ندھات کر رہے ہیں آخر شور بہت خند شور متوجہ ہو کر سنیے گا کہ علی کی جو بھی ندھات کر رہے ہیں کوئی سمجھے نہ مجدوری کو زلط آئے ہائے کوئی سمجھے نہ مجدوری کو زلط علی دن رات مہنت کر رہے ہیں کوئی سمجھے نہ مجدوری کو زلط علی دن رات مہنت کر رہے ہیں مقام اپنا وہ جنت کر رہے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ مقام شکوěڑی states اپنا مقام tel علی دن رہے ہیں موسیقی